اس وقت بورڈ پیپروں کا سیزن چل رہا ہے اور ہمارے بھائی لوگ سٹوڈینٹ اگزام کی پیاری کر رہے ہیں سارے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ ان طریقوں پر چل کر انسان کسی بھی انتحان میں اگزام میں پاس ہو سکتا ہے آج میں کچھ ایسی طریقے اسلامی اور دنیاوی ایسے بتاؤں گا جس پر چلنے کے بعد آپ بہ آسانی اپنے اگزام کو پاس کر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں کا اگزام ہے چاہے وہ ہائی سکول انٹر بھی جو بھی یہ ہے آنے والے دو تین مہینے میں اگزام ہی ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے میں تین چیزیں بتانا چاہوں گا بہت کم ٹائم میں سب سے پہلے یہ کہ وہ زیادے سے زیادہ محنت کریں کوئی بھی اگزام یا کوئی بھی امتحان بغیر محنت کے پاس آپ نہیں کر سکتے ہیں بہت زیادہ محنت کریں جتنے بھی دن آپ کے اگزام میں رہ گئے ہیں اگلی بات موبائل سیل فون اگر آپ جویں چلاتے ہیں تو پہلے فرصت میں آپ اس کو چھوڑ دیں یعنی جب تک آپ کے اگزام ہو جب تک آپ کے پیپر ہو آپ بالکل اس سے کنارہ کر لیں کیونکہ گوڑ پیپر کی تیاری جو ہوتی ہے کیوچن بکھ جو ہوتی ہے ان سے آپ جو تیاری کر سکتے ہیں ایک لوگوں کے دل میں غلط فہمی ہے کہ ہم اون لائن پڑھ کے جو ہے اگزام میں پاس ہو سکتے ہیں یا اون لائن ٹوشن لے کے پاس ہو سکتے ہیں تو اون لائن ٹوشن تو لیتے ہیں لیکن ٹوشن کے بعد جو کچھ اور سیکھتے ہیں موبائل کے اندر دیکھتے ہیں وہ جو سیکھا ہوا ہوتے وہ سارا بھول جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ موبائل کو بلکل پوری طرح چھوڑ دیں نمبر تین اگلی بات ہے لیکن بہت مشکل ہے بچہ اس کو اگر کر لے گا اس پر چل لے گا وہ بڑی آسانی سے اگزام میں پاس ہو سکتا ہے جب ہم جو مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم یہ طریقہ اپناتے تھے اور اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک وقت کا ٹائم آپ کو نکالنا ہے اس میں آپ کو محنت کرنی ہے سب سے پہلا کام آپ کیا کریں رات میں جلدی سو جائیں نو ساڑے نو بجے دس بجے تک آپ سو جائیں مشکل ہے معلوم ہے لیکن پھر بھی آپ دس بجے تک سو جائیں اس کے بعد گیارہ بارہ ایک دو تین پانچ گھنڈے بہت ہیں آپ تین بجے اٹھ جائیں صبح کو الارم لگا لیں پاپا سے امی سے بول دیں کہ مجھ کو تین بجے اٹھا دیں تین بجے اٹھ جائیں وضو کریں تحجد پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنی جو ہے کلاس کی اپنے ایکزام کی تیاری شروع کر دیں فجر تک فجر تک تیاری کریں اس کے بعد فجر پڑھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو آرام سے سو سکتے یعنی تین بجے سے دو گھنٹہ تین گھنٹے کا تائم آپ کو ملے گا فجر تک وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ دھریش ہوگا دماغ پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا چاہیں اٹھنے کے بعد ترنگ جو ہے نہانے گسل کر لیں اس سے اور زیادہ آپ کا پوری جسم کی جو سستی ہوگی وہ آپ اتر جائے گی آپ نہاں کہے یا بوجھ کر کے نماز پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایکزام میں پاس پرما جو میں یاد کرنے کے نئے جا رہا ہوں وہ میرے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا دے جب تحجد پڑھ کے اور دو آنسو بہا کے جب اللہ سے مانگیں گے تو مجھے امید ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایکزام آپ آسانی سے پاس کر سکتے ہیں دو گھنٹہ تین گھنٹہ یاد کریں آپ دیکھئے گا جو 22-30 گھنٹے آپ نے محنت کی ہوگی سوچا ہوگا یاد کیا ہوگا وہ دو گھنٹے میں آپ بہ آسانی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کے بہت سارے سٹوڈینٹس بھائی لوگ ایسے ہیں جو اس دھن میں لگے ہوئے کہ پاس ہو جائیں یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بات سننے کے بعد